فکر و خبر پر دیکھئے ملک اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں لوگ ڈان میں نرمی کے ساتھ ہی سی اے مخالف مظاہرین پر سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں ایک بار پھر سے سی اے مخالف مظاہروں کی آہٹ کے ساتھ ہی حکومت اب مظاہرین پر شکنجا کستی نظر آ رہی ہے اب باری گڑھ میں شہریت ترمیم ایک کے خلاف مظاہرے کی پاداش میں فروری میں گرفتار ہونے والے چار افراد پر این اے سے لگا دیا گیا ہے ماہرین کا باننا ہے کہ زمانت پر ملزمین کی رہا ہونے کے امکان کو روکنے کے لیے ریاستی حکومت کی حکمت عاملی کا یہ نتیجہ ہے کیونکہ این اے سے کے تحت کسی کو بھی ایک سال تک کوئی الزام آئیت کے بغیر قید رکھا جا سکتا ہے کموبیش ڈھائی مہینے کے لوگڈان کے بعد آج سے ہندوستان کے انلوک ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لوگڈان کے خاتمے کے پہلے مرحلے کے طور پر مرکزی حکومت نے ریاستوں کو شاپنگ مارٹ ریسٹورنٹ عبادت گاہیں اور نیچی دفاتر کھولنے کی اجازتی ہے وہیں دو ماہ کے طویل وقفے کے بعد لوگوں نے حکومتی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے کثیر تعداد نے مساجد میں نماز باجمات ادا کی ہے وہیں مندروں میں بھی بھی نظر آئی ہے لیکن کنٹیمنٹ زون میں پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے ہندوستان میں لوگڈان میں چھوٹ کے ساتھ ہی کورونا وائرس بھی بیلگام ہوتا نظر آ رہا ہے گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو ہزار نو سو سو تراسی نئے کیسے سامنے آنے کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد دو لاکھ چھپن ہزار چھے سو گیارہ ہو گئی ہے وہیں مرنے والوں کی تعداد 7135 تک پہنچ گئی ہے بڑتے معاملوں کے دوران یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ حکومت نے لاکٹون کورونا روکنے کے منصوبے کے تحت کیا تھا یا پھر یہ بڑتے کیسز حکومت کی غیر منصوبابند لاکٹون کا نتیجہ ہیں کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ مریضوں کی میت کی تدفین کو لے کر انتظامیاں کس طرح لاپرواہی سے کام کر رہی ہے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کو لے کر عوام میں غم و غصے کی لہر ہے دراصل پہنٹالیس سالہ کورونا متاثرہ شخص کی موت کے بعد پڑوچری کے سرکاری اہدداران مریض کی لاش کو ایک قبر میں پھیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے بعد لوگوں نے اس پر سخت اعتراض ظاہر کیا ہے وہیں محکم حلد افسران نے صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تدفین کے دوران اہلکاروں کے ہاتھ سے میت چھوٹ گئی اور قبر میں جا گری وہیں انہوں نے اس سلسلے میں تحقیقات کی بھی یقین دہانی کرائی ہے مدی پردیش میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے یہاں علاج کی فیس ادا نہ کر پانے والے ایک اسی سالہ بزرگ کو اسپیتال انتظامیہ نے بیٹ پر رسیوں سے باندھ کر رکھ دیا اہل خانہ کا الزام ہے کہ بل ادا نہ کرنے پر اسپیتال انتظامیہ نے اس طرح کی غیر انسانی کار روائی کی ہے جبکہ اسپیتال نے کہا ہے کہ ان کی بیماری کے وجہ سے انہیں باندھنا ان کی مجبوری تھی وہیں ویڈیو وارل ہونے کے بعد سیم شوراج نے اسے وحشیانہ فیل قرار دیتے ہوئے ملزمین کے خلاف سخت کار روائی کے بعد کہی ہے تیس گھڑ میں بی جے پی رہنماوں کو نیتا گری کرنا مہنگا پڑ گیا ہے کورنٹائن سینٹر کا جائزہ لینے پہنچے بی جے پی کے درجن بر نیتا خود ہی کورنٹائن کر دی گئے انتظامیہ نے ان رہنماوں پر زوابک کے خلاف ورزی کے معاملے میں کیس بھی درج کر لیا ہے جنوبی کشمیر کے شوپیا کے پنجورہ نامی علاقے میں پیر کی صبح ہونے والے ایک مسلح تصادم میں چار ملٹنڈم مارے گئے ہیں وہیں فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز کے تین حلکار بھی زخمی ہوئے ہیں دہلی میں کورنا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کہ اجریوال حکومت نے مرکزی حکومت کے مہتحات اسپتالوں کو چھوڑ کر بقیہ میں صرف دہلی کے باشندوں کا علاج کرانے کا اعلان کیا ہے دہلی کے باشندوں کو اپنی شناخ ظاہر کرنے کے لیے سات شناختی کارڈوں میں سے کسی ایک کو دکھانا ہوگا اور تب ہی وہ دہلی حکومت کے اسپتالوں یا پرائیوٹ اسپتالوں میں اپنا علاج کرا سکیں گے وہیان رجیڈی رہنما تجسویادوں نے بحار کے وزیراعلا نتیش کمار پر تنسکستے ہوئے انہیں ہیڈلائن منجمنٹ کے بجائے کورونا روکنے کے لیے صحیح اقدامات کرنے پر زور دینے کی اپیل کی ہے بی جی پی نے بحار میں اسمبل انتخابات کا بھی گل بجا دیا ہے اور گودشتہ روز عمید شاہ کی ورچول ریلی منعقد ہوئی وزیر داخلہ عمید شاہ نے اتوار کو بحار کے عوام سے ورچول ریلی کے ذریعے خطاب کیا اور دعویٰ کیا کہ اسمبل الیکشن میں نتیش کی قیادت میں انڈی اے کو دو تہائی اکثریت حاصل ہوگی وہی ریلی کو لے کر اب بی جی پی اپوزیشن کے نشانے پر ہے کانگریس نے ریلی پر تنسکستے ہوئے کہا ہے کہ تاریکی نوطن مزدور مسائب سے کراہ رہے ہیں اور بی جی پی ورچول ریلی منعقد کر بحار کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی کر رہی ہے کانگریس نے الزام رگایا ہے کہ مہاجر مزدوروں کی گھرواپسی کا انتظام نہ کر پانے والی بی جی پی نے عمید شاہ کی ریلی کے لیے ایک لاکھ فون تخصیم کیے ہیں دہلی کے سابق رکنے پارلیمان شاہد صدقی کے بتیجی کی وینٹی لیٹر نہ ملنے سے موت واقع ہو گئی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں اسپیتال پر لاپرواہی کا الزام آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بتیجی کی حالت خراب ہونے کے باوجود انہیں آئی سیو کیر دیا گیا اور نئے ہی وینٹی لیٹر انہوں نے اسپیتال کے قابل رحم حالت کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کئی لوگ وینٹی لیٹر کی کبھی کی وجہ سے لخمیں اجل ہو رہے ہیں جمہ کشمیر میں تائینات سیارپیہ وحلکار اور ایک شہری کی کوویڈ نینٹین میں مصبت پائے جانے کے بعد موت واقع ہو گئی ہے یہ پہلا ایسا معاملہ ہے جب محلک کورونا وائرس سے سیکیورٹی فورسز کے حلکار کی موت ہوئی ہو قابل ذکر ہے کہ جمہ کشمیر میں کوویڈ نینٹین سے تین تالیس عام شہریوں کی موت ہو چکی ہے جن میں سنتیس کا تعلق کشمیر سے ہے جبکہ دو غیر مقامی اور چار افراد کا تعلق جمہ خطے سے ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس کی موزی وبا نے مسلسل اپنے پنچے گاڑ رکھے ہیں جس کے وجہ سے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے ہونے والی اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 69,76,045 ہو چکی ہے جبکہ اس سے حلاکتیں 4,2,170 ہو گئی ہیں وہی امریکہ تاحال کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے جہاں نہ صرف کورونا مریض بلکہ اس سے حلاکتیں بھی ابھی تک دنیا کے تمام ممالک سے میں سب سے زیادہ ہیں